اور ذلہر دی اٹھارہ تاریخ نو کون بول سکدہ کہ نبی دا پہلا تے آخری حج سوالک دا مجمع اور نبی آکے ایک گاؤں دے وچ رکے جس دا نائی خم کور نے فرما رہے تھو چٹیل میدان اچ نبی ڈیرے لائے ترہ دیڑے کافلہ رکے فرمایا او دلے بھی آمن اید لے بھی آمن اید لے بھی آمن اللہ دا نبی کی کرو فرمایا بہن ضروری کم میں او کم میں او کم میں جڑا کہن نبی تو نہیں ہوئے کہن نبی تو نہیں ہوئے آدم نہ کیتا نوہ نہ کیتا براہیم نہ کیتا جناب اسمائیل نہ کیتا سرکار عیسیٰ نہ کیتا حضرت موسیٰ نہ کیتا فرمایا سرکار ایڈا ضروری کم میں فرمایا ہاں اس کام وستے تمام بھی رکیوں ہیں اس کام وستے توحید بھی انتظار پہ کر دیئے آج اللہ دا بڑا سخت آڈر آگیا ہے اللہ فرمایا ہے دیں تھوڑے بچ گین میں تنہ دعوت دین اللہ تو میرے اللہ آنڈا لیں غدیر خومتے سوالہ کٹھا کر کے پلانے آدم امبر نہ بنا کے اتے علی نکھلار کے علی دی سجیبان بلند کر کے پگ اپنی بنا کے دین مکمبل کر دے مہربانی جناب نعرہ رلالو باقی ٹھیک نعرہ کٹھا دین مکمبل کر دے دین مکمبل کر دے پلانے آدم امبر دوستان پڑھ دیں کوئی باس نہیں کہ نبی کو جو پلان لائے جڑے مشکو کا ڈاکٹر زمیر اختر نکوی صاحب علی اللہ مقام وہ بڑا خوبصورت جملہ لکھیا ہے میں وہ پڑھ دیں اور دین اللہ دے نبی فرمایا کمبر دلاؤ سلمان دلاؤ مقداد دلاؤ ابوزر دلاؤ امارے یاسر دلاؤ سحاس بن سحان دلاؤ حضیفہ یمان دلاؤ بندے حیران ہوگئے انہا کہ اللہ دے نبی نویکلے پلان کیوں پہ لہندے ہو من وکہ ہے من وکہ ہے من وکہ ہے نویکلے پلان کیوں پہ لہندے ہو مسکورا کے فرماندین اللہ چاندہ ہے فیصلہ پاک ممبر بھی پاک ہونا چاہی دا مربانی جناب میرے سارے قرآن پڑھے آئے جی لکھاں وریا کھانی میری نوکری یہ فیصلہ پاک ممبر بھی پاک ہونا چاہی دا کہناہ دن پہلی تے آخری واری پلان دا ممبر بنے آئے اس تو علاوہ پلانیا دا ممبر نہیں بنے پلانیا دا ممبر پہلی واری بنے اور پلانیا دا ممبر بنا کے پلان تے پلان جڑا کے اٹھارا پلان جڑ گئے پہلے نبی آپ چڑھے پہت علی الحدود آئے پہ روایت پہ پڑھ دے اور علی دا ہاتھ نب کے نبی علی نوکھڑا کیتا اللہ دن نبی دی پاک محفل دے ویچھ ایک صحابی آئی جڑا بلند سو ہوتا لائی جس لئی آواز بلند آئی بلند اللہ دن نبی سنوا کیا بھئی یہ یارہ ٹک بے چھڑ کے بارویں تکھلو میں غزیر پہ پڑھ دے یارہ ٹک بے چھڑ کے بارویں تکھلو اور جنہیں کھلو جامعے میں وہ حد تھیلامی وہ جلدی نہ لگیا اور ٹک بے تکھلو کہ اس حد تھیلائیا اللہ دن نبی جڑا قدی نہ ہی اچھا بولیا نبی فرمایا میں بولانت میری گلدہ جواب دیمی میں اشارے نال یا بول کے دسی بکیا تیرے تا ہی آواز پہنچ رہی مجلس مکمل ہو جیسے یہ تھے کہ جملہ نہ وصول کی تا تکہ فرما اور نبی فرمایا ہی آلا خیر الامل توجہ فرمائی ہے جنب اس جواب دیتا اس جواب دیتا نبی فرمایا میری آواز صاف آ رہی اور زکری شفاف آ رہی صاف ان اندر صحبے ویچکاد نہیں ویچکنات پر دے دی اے دیات ہمارے ہیں جی صاف شفاف آ رہی صاف شفاف آ رہی جی صاف شفاف آ رہی سونڈ دا زمانہ نائی سپیکر مایکرو فون کوئی نا اللہ دے نبی ہوندہ جاندہ رہے سونہ پہ لگا سپیکر کوئی نا مایکرو فون کوئی نا اللہ دے نبی پلانے آدھا ممبر بڑھایا آخری بندے نو پوچھے ہو نہیں میں نظر آ رہے ہیں انہیں کھلی بلکل آ رہے ہیں سرکار فرمایا میری یواز آ رہی ہاتھ دا اشارہ دس رہے ہیں فرمایا سون نہ کہہ سارے رہے ہیں فرمایا سارے سنو جیڑے حاضر نے انت واجبے و غائب ندسن تو سنے آن نہیں بابا جیڑے حاضر نے انت واجبے او غائب نو میں نے ایک کو سونا بھی رہا وقت بچاویے جیڑے حاضر نے انت واجبے او غائب ندسو انہیں ہاتھ دھلایا اللہ دے نبی ٹھیک ہے سرکار ہوا لے پاسے ان انگلی ودھا کے چل دی ہوئی ہوا نو لٹھا تے فرمایا آج میں محمد پہلی واری سختی نال آرڈر پہ دےنا کیونکہ میرے تے بھی سخت حکم جاری ہویا ہے اگر علی دی ولایت دا اعلان کائنا تیر تو نہ پنچایا میں کل گھلن نہ دیسا میں کل گھلن نہ دیسا سیاستہ دیاں کتب اچھ موجود حدیث دیاں کتب اچھ موجود نبی اتنا بازو بلند کیتا کہ سفیدی زیر بغل نظر آگا نظر آگا ایک جملہ محسوس کرنا انشاءاللہ میں اس موڑی چھو گزار سکا جی تھوں آپ لطف لیندہ کھلو پیمبر دا پہلا حج آخری حج حسنہ ان نال سیدہ ان نال حسنہ ان نال سیدہ ان نال عورت دا مولوی صاحب کی بلا شہر ہوئے نا محلے دا چیرمین تو کسے دی خوشی گمیت جاوئے وہ دے اٹھنڈ بانڈ کھان دی پتا لگ رہا بیس دا شہر کوج نہ کوج انتظار بھائی ہے اور تو آپ سوچ جیس دا شہر علیہ نہیں کلیجہ ٹھریا ہاں نہیں ٹھریا جیس دا شہری علیہ میں جملہ آکھنے تو دے بادت دا منٹ اکسو چھپ کر جا سان اتنی دیر تو دا لطف نہ لے لے آپنے آپنے گدیرے مجود پاکے اتنی دیر اگا نہ پڑ سان کیڑا چنگا منظر ہو سی جنہوں علیہ دا اٹھے ہویا ہاتھ پر دے چو بطول ڈٹھا بڑی بیربانی بھائی جان کیڑا چنگا منظر ہو سی کیڑا حسین منظر ہو سی جنہوں علیہ دا اٹھے ہویا ہاتھ پر دے چو بطول ڈٹھا ہو سی ایک بندہ ہائی جن بندہ میں تکلف و ناکھ رہی ہوں جن میں جی جی او سا کیا جو ہو جاوے یہ جڑا اعلان ہے حلید مطلق اے میں نہیں سننی اے نہیں سننی تو میں کی جان نہیں مصطفیٰ وہ مولا ہے جڑا حلیدہ بھی مولا ہے جی مصطفیٰ وہ مولا ہے جڑا حلیدہ مولا ہے مصطفیٰ بان اپی ہوئی وہ بندہ اٹھے آئی اگر ایک جملہ میں نویک کے سنو تمہیں کوشش کرنا پہنچ جاوے اس بندے دے اٹھنی آئی اس پاس اس پاس وہ بندہ مجمع دے وچوں چیرواں ہویا چیرواں ہویا نبی بان اپی رکھی خطبہ پڑھ دے آئے ادھائیں ادھائیں منبر سے پھر دے آئے ادھائیں ادھائیں مہربانی میرا کفلا نبی ادھائیں ادھائیں منبر سے پھر دے آئے جدو بندہ سوالہ کی چوبیل کو الوکھر آکے اٹھنی پیا کھول دا ہائینا با علی دی نپی رکیوں نے تیسارا مجمہ سوالہ کھلا آگیا اس پاس سے کہ اللہ دے نبی خبے پاسے او دے الہت ودھا کے آکے آساد کے یزید دا پیو ویکھی جا علی کتنا بولان دے یزید دا پیو ویکھی جا حلی کتنا بلان دے بخن بخن دیا صدا ماں میں بسم اللہ کروں ایک نعرہ لگ دے نا مجلس دے ویرے سنت غدیر ایک نعرہ بے شک بے شک بے شک توجہ بحال ہے انہا لی جاپور کرنا توجہ بحال ہے اے بازو بلاند یار میرا دل پہ کردہ ہے میرا نہیں کلام میں کلام پڑھیا بھی کدھی نہیں یہ میرا شعبہ نہیں نا اس وستہ کر کے لکھنے تھے پڑھ دا میں عشر پڑھا غدیر تھے استاد سرور کر بلائی انہا دیئے چار سترہ کوئی غدیر انجام میں بند نہیں کر سکیا جویں انہا کی تھی انہا کیا غدیر الوکھو بندیاں کہ استاد غدیر الے پاس سے کیا ہے ادھا کیا وکھو تے صحیح او وکھو قدر دے ہتھ ور قضا دہ ہتھے بندہ کنجو سے یار جدہ ہتھ اٹھ سکتا ہیتھ پھر اس نہیں چایا قدر دے ہتھ ور قضا دہ ہتھے چوتھا مصرہ میں نہیں تسا ساریاں پڑھنا ہے قدر دے ہتھ ور قضا دہ ہتھے شرم دے ہتھ ور حیاء دہ ہتھے عجیم منظر خومت سرور نبی دے ہتھ ور خدا دہ نبی دے ہتھ ور خدا دہ ہتھے نبی دے ہتھ ور خدا دہ ہتھے فرمایا غور نہ الوکھو تو سنو ممبر عجوی علی دے گلتی ہو آئی جا قلوی علی دے پھر عجوی علی دے قلوی علی دے شیخ علیہ السلام مولانا طاہر القادری صاحب تو بندے سوال کیتا ساکے قادری صاحب نبی اور کسے نہیں بنائی ہو دی وجہ کے دی فرمایا حجت دی پھر گئی چامن دا بھار ہی نہیں چاہ سکے پاگہ حجت دی آئی تھوڑا جہور پڑ دیں دل کر پیت تھوڑے نل غدیر ہو گئی پیمبر آگئے پیمبر وحدت چھوڑی کسرہ تل گئے حی 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 وقت بدل گیا فضائل رہی سا تھوڑے دیور سن رات دا وقت علم دے شہر دا در اپنے گھر دے داری چو باہر آیا مہربانی گھر دے داری چو باہر آیا علی بیکھیا ہے ایک بندہ کونے تے نا تھوڑے امتحان لوں گا کونے تے سر رکھ کے نا زانوات رو رہے علی اس بندے دے وہ ڈیتے آکے ہاتھ رکھ شبیر دے زاکرہ تجھا کے آخری ازادار وہ بندے گوڑے ہیں تجھر چھایا علی ریٹھا کونے پیمبر دے زبان دا سند یافتہ صدیقِ اکبر حضرتِ ابو ذر غفاری میں حدیثِ نبوی کھلا پڑھ دا میں عقدِ نجر میں نبی فرمایا میرے سارے صحابہ سن لو کی سارے صحابہ سن لو کی زمین اس بندے دا بھار نہیں چایا آسمانو دیتے سایا نہیں کیتا سرکار کہن دیتے فرمایا جڑا ابو ذر تو وعد سچا ہوئے میں نے قرآن چاہ کے دس ہون میں مولا دی منہ یا مولوی دی منہ دس میں کن واقع سا چاہتا میں مولوی دی من لما یا مصطفیٰ دی منہ مولا دی منہ نہیں چاہتا نبی دی زبان دا سنا دی آفتا صدیق اکبر حضرت ابو ذر غفار میں کیوں رو رہے ہیں اس بستے رو رہے ہیں علی فرمایا زمانہ تین بیزا رہا دے پاپوش چم کیا دے اکھے پہ آ اکھے پہ آ تو تیرے پتر جو ابو ذرہ دے آکھے پہ آ زمانہ تیرے لال جو میں ابو ذرہ دے کیوں رو رہے ہیں تیری وجہ میری وجہ دو میری وجہ دو کیوں رو رہے ہیں حضرت اباتشاہ میں غدیر دے ممبر دے متصل حدیث پہ پھلا حضرت کہ میں غدیر دے ممبر دے کھبے پہ سے پلانتے ہاتھ رکھ کے کھلا جو نبی فرمایا ممبر آج بھی یلی دے کل بھی یلی دے آج بھی یلی دے کل میں اس طرح رہے ہیں جو بنیاں تیرے کل تیرا حق کھولے بنیاں تیرے کل تیری حکومت کو روایت لفظ حکومت نہ حکومت کو کردہ مربان علی مالک ریتنال خاکتے بڑھے یہ جملہ محسوس کر رہا کلے جیتے مالک ریتنال خاکتے بیٹھا علی فرمایا میرے اشکے چلوڑے ایک جملہ میرا دل پہ کردہ میں اور تیر القادری داکھا تیر القادری آقدا پہ آئی آپ نے میرے خطاب کر دیا امت مسلمہ مدینے میں اصحاب تو بہت تھے مدینے میں اصحاب تو بہت تھے مدینے میں اصحاب تو بہت تھے لیکن یہ الگ باس ہے کہ سارے اصحاب علی کے شیعہ نہیں تھے رازیاں میں مطمئنہ نے پہنچ گئے سارے اصحاب میں اصحاب بھی پہ پڑھ دا جیڑا علی دا شیعہ وی علی فرمایا کیوں رو رہے ہیں مالک ریتنال خاکتے بیٹھا علی فرمایا تو اصحاب رو رہے ہیں جو بندیاں میرے قلوم میری حکومت کھولیں بیربانی نال چلنہ دا شکریہ ادھا کہا دی امیر المومنین علی فرمایا میرے گلنہ دا جواب دے اکھاں چکھر اللہ ادھا کہا ہیٹی جورت نہیں کہ میں این اللہ نالا پڑیا نگاوہ رلا سکا من ویکھ رہے ہو تو میرا خیال لطفہ جاسی جملاک کھندا پڑندا سنندا علی اپنا ہاتھے دیا اکھا تے پھیر کے ان کی تا اوہ زکیہ مولا ہونتے پردے ہی ہٹ گئے برزی توارڈی آپ پڑی ہونتے پردے ہی ہٹ گئے اچھا گلنہ کرو علی فرمایا تو اس تو رو رہے ہیں جو بندیاں میرے قل میری حکومت کھوئی اوہ زکیہ جی مولا علی فرمایا پہلی گلت ہے جواب دے سورج نکل دے رتوان حیران کردے سورج نکل دے داد میں لے لیو اپنے اسے نکل دے منزلان وقت تے کردہ مغرب دے زانو تے سر رکھ کے ارام کردے زکیہ جی کردے رات ہوندی ہوندی چند ستارے ہندی برات لے کے ارشتی آندہ یا علی آندہ سمندر اچھ پانی ہے پانی چھ روانی ہے اتھے کشتی ہے تیچ مچھلی ہے رزق لب رہے جی مولا اجڑا تیری پکنڈ پیچھو پتھر اجڑی ٹیک لئی ہے اگر تو بھننے تیویچ کیڑا زندہ ہو بے تو منسے بے روزی لب دی رہے ہیں جی یا علی ماہ سال جی ہفتے دن گھنٹے منٹ سیکنڈ موسم سب کو ٹھیک ٹھیک زمین انگوری پیدا کر رہی یا علی کر رہی کوئی بھکت نہیں سہن رہی ہے نئی فقیران چھ بھی رزق ونڈی رہے ہیں کن رڑے کر کن کن رڑے کر کن رڑے کر کن رڑے کی تا علی لبلہ لبلہ کے محمدیاں شکمہ بچے ہیں دیاں تصویرہ ٹھیک بن رہی ٹھیک بن رہی ٹھیک بن رہی ابو زردیاں اکھی چوم کے علی فرمایا نہ رو ودہ کمیں آدھیں جو بندیاں میرے کلو میری حکومت کھو لئی نہ رو تین کے آخر جو بندیاں علی کلو علی دی حکومت کھو لئی مجلس میں پڑھ لئی بھرادہ حکم پورا تُسا بھی قدر کیتی شکریہ علی فرمایا ابو زرگل یاد رکھ اگر میری اس نالین دا تلوہ زمین دا مو رگڑنا بند کر دے وے تے زمین اناڑ پیدا کرنا بند کر دے میں حجت خدا غور نہیں فرمایا میں حجت خدا اور جا تحقیق دا بو آبنگ نہیں بو علت ہے تحقیق پتہ کر صحابی نہیں صحابی اربدہ سب تو وڈا سہرائے ربزہ سہرائے آزم چودہ سو سال بعد آج بھی ہوتے کوئی نہیں جانگا وہ تھے صحابی دی کبر جس تھے آج وست کوئی نہیں چودہ سو سال پہلے کی کلی کبر نہیں ابو زر زوجہ دی ترے کبران سہرائے ربزہ اللہ لے جا بھی ہڈتے اور مقامی کو شیعہ مل جا تین جڑے لکھے چھپے راندے پہن کس نوا کی بھے میں سہرائے ربزہ لے جا چار پن گھنٹے دس سفر بن دے مدینے تو تیز رفتار گھڑی تھے ملوی صاحب کی بھلا میں کی ولایت من تے تُس سارے کی ولایت من ولایت سمن نے ابو زر دے بھن کچ مسجد تے ابو زر دیا انگلیاں دے نال حسنین دے پیو دے ولایت لکھی ہوئی لکھا مریاء ابو زر دیا انگلیاں نال کچ مسجد دیا قد دے عشق علی لکھی آگ شہید سیرا شہید ربز غریب ربز دی دی اور جدو تیسری حکومت دورج شک ہوئی گڑی تک لگا میں کتاب تن بکھا دی تیسری خلافت دورج ادیل اتنی قواز ہو جاوے تھوڑی کنال کہ اے ادلہ شور پاس مجلس اچناو ندی عبادت رائے گانا چل میں کوشش کی تھی محول مجلس اللہ ہو گیا چی تیسری خلافت دورج کڑیا گیا صحابی رسول نو تو مدینہ نے رہ سکتے نالمدین نے چلایا اعلان کیتا گیا کوئی یہ دن الکلام نہ کرے شہر تو بہر چھوڑن کوئی نہ جاؤ جرم حیدر دی ویل آئے تاریخ دی کوئی نہ آئے شہر تو بہر چھوڑن موٹر سیکل اگر پیچھے کرو بابو مجلس پہ یون دیئے اگر پیچھے کرو سارے راش کر کے خلو رہے تو روئے جی ایتے کوئی بندہ کھڑا کار دیو جڑا بندہ ایتے بندہ ان خلو نہ دیو اگر پیر ترو دے رہے جی توجہ بہال جب آکھوں نے کوئی نہ راند دے کلام کوئی نہ کرے زادے را کوئی نہ دے گل کوئی نہ کرے سرائے ربزال ٹورو ایک لاغر کی اٹھنی دیتی استبال لاتے جا تریخہ دیا کوئی نہ گیا شہر چو باہر چھوڑن ترے ہستیاں ایک پیو دو پتر پیو علی پتر حسن تے حسین مروان اگباد کیا کیا یا علی کیوں چھوڑن آیا حاکم نراز ہوسی فرمایا اللہ راضی ہوسی علی جڑا جملہ کیا تیرے کلیج نقش ہو جاسی جی لکور یا کالی فرمایا میں ابو زرنو کی میں چھوڑ دے ہوں اس جو علی نہیں چھوڑے یہی مجلس اس جو علی نہیں چھوڑے میں ابو زر کی میں چھوڑ دے ہوں جتری تجا ملے باندے جاؤ دو وین کرنے علی گالے چبائی پائیا فرمایا کوسرت ملاقات جی پوری کرتے کوسرت ملاقات گالے چبائی کٹیا حسن گالے چبائی پائیا چا چراب دے حوال تاریخ دی جدو حسین گال بائی پائیا تشبیر گالے چبائی کٹیا نہیں علی نیڑے آکے چھوڑ دے گالے چبائی تیرے چاچے دا لمبا سفر پیو علوے کیا دے کمیں چھوڑا کلہ نہیں دی دین آل تیرے اشکن میرا سلام میں لک لک وری کمیں چھوڑا بابا چاچا کلہ نہیں دین آل میں کل بھی جنگ اب عزر سرکار پڑھ دے جملہ مولوی صاحب کبلہ آکھ میرے حصہ دی خیرات پوری ہو گئی ہن بھی نندی آکھ جھانتا رہی یہ ہن جی مقصد دے اللہ اکبر شبیر پیودہ چیرہ ویک کیا دین بابا میں حیران ہاں کہ دے عجیب لوگ نے انہ تو بھی وطن چھوڑیں دیں جنہ نل دی ہو تیری ہائے نکلی یہ علی دا ہاتھ جگر تے آیا تے رو رو کے آدھے ہو دے نال اک تیرے نال اک سو بی بطولہ ہو سا تیری ہائے تو صدقے اب عزر نو رب دے حوالے ہن چل پئی میرے کن دو آچے کرے آئے میں دو وینہ دے تین قریب کرا رک دا موسم دا وین کر اب عزر چل آئے عزر وین دا شبیر نہیں ٹر گھر نہیں وین دا علی آئے گھر چل آئے گھر ضرور آئے گل جواب تا دے چاچا ناس مدینے فرمایا نئی لال ہون سن یو دے جان آئے دے جا ہو او بابا وڈا سیرائ آزم ربزا جتے پانی کوئی نہیں کھان سمان کوئی نہیں رہائش بست کوئی نہیں بابا ایک گل دس جڑ سیرام چمر دن اونا نو دفن کون کر دا تیری حائد قسم علی رو رو کیا دے نبو زر نو کفن لب ویسی ایک ہور غریب جان کربلا دی تتی ریت پین را سن تیرے مو دے مات مدی قسم حسین ادی او کون مو چم کے ادی نو غریب تو حسین اللہ اکبر فرمایا اے دی دی رات بے کے کفن منگ سی مالک اشتر لگ دا پیاؤ سی مالک آ کے کفن پوی سی اس مظلوم دی دی نو رون بی کوئی نہ دے سی یہ تھا یار جملہ دے لے وین چکر اسے مو سم دے مطابق اسی دی گر لے مجلس پڑھ مجلس پڑھ کے ٹردے پہ ہوئی بانین پتہ اس کوئی نہیں رانا گڑی اچھی رست ٹھیک نے نچلے جانے اگلی منزل تک وطوی اخلاقی طور دے ران دے ٹیم کوئی نہیں اس لئے ران دے ران دے صویر فجر دے بعد ناشت دے بعد جدے آؤ بسم اللہ چلے جو آدھا ضرور بانی سارے را سفر آلیہ دا مامل تے حسین دی سواری نال نال لائی لیکن مدین نے تو چل دیا آلیہ دا مامل لگ گئے آئے حسین دی سواری سب تو پچھے آئے جڑا بندہ درد محسوس کر سکتے ہو دی ہائے نکلا سی میں لکھنو دی مقتل دی قدیم کتاب پڑیا مدین تو نکل دیا شپیر چھونجا واری موڑ کے ڈٹھ پتہ نیکن دی ہائے نکلیے تے کہن دی ہائے نہیں نکلیے دے تا کہ حسین چھونجا واری بابا موڑ کے ڈٹھ بین مامل دا پردہ ہٹا کہ دی جے نہیں منجڑا میں غازی لے کے کربلا لگی جا وان رو 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 کے سجدہ نہ دی رت تیر دین نہیں بچدہ ہٹ کیوں پہ وید آدھ اتنے مدینے چو وید پہ مطے کو یا دا اسے لی نہ ٹور تیریا بہن آ اسے لی نہ ٹور تیریا دین آ بھائی بھائی غریب نہ حسین دو گل نہ اور کر دے شبیر غریب نہ جن درز جنت دا غریب ان دے نہیں بابا آسمان کی نام تسلی نال سونتے میں دو بین کر ایک سو وی معمول جنت غلاف لگ اہتاں غلاف لگ اہتاں سوار ہو ہڈائی سو معمول جنت خرد نوش تا سمان برطن تا خیم لدوائے چھتی معمول تا پانی دیا مش دا کر موجود مقتل پڑھنا لے لوگ سمجھ لے لوگ موجود ہو چتنے جوان ہو اس جملے تا تس آئے نہ کتی تا من حیران کی ضرور ہو سی موجود 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 تے علی دیاں دیاں دے بڑھ کے پانچ معمبل بچ گئے میں جملہ پڑھن تو پہلے دعا کر دا اللہ ہر علی و علی اللہ پڑھن علی دی دی دے مقدر نیک کرے اللہ ہر شریف دی دی دے مقدر نیک کرے ضروری دعا ہی منکت جملہ دا پانچ معمبل بچ گئے پانچ معمبل اباس اگے و دیا فرمایا موسیٰ کربلا جی حرون کربلا پانچ معمبل بچ گئے پانچ معمبل حویلی چھوڑا وہاں سمان جڑد سے آنے پورا لدی گئے فرمایا نا غازی اینا پنجم معمبلہ دی میں نچوکھی لوڑ جہن دے گھر دی ہے او دی ہائے آسی ادھے مولا کرنا کیا فرمایا ڈوکا پرتا لا کے انہ دی مہار نب کے بڑی حویلی چلے جا تے معمبل جا کے اکبر دی مان دے بوئے تے بہا مولا کرنا کیے شبیر کمر تے آتھرا کیا دے وے غازی بالا نروہ اینا پنجم معمبلہ تے میری دھیدہ داد سوار کا جڑے لٹنا ونہن پتا تے لگے علی جے امیر دی پوتری آئی حسن دی نو آئی جی لکھ لکھ واری میں کروڑ واریا کھا اینا پنجم معمبلہ تے میری دھیدہ عبادت پوری ہو گئی اینا پنجم معمبلہ تے میری دھیدہ داد سوار کر مولی صاحب کی بلا سونا رو لیا سونا پرسا ہو گیا ہر علاقے دی کوئی نہ کوئی ازادار رب پہچانڈ بڑھائیے ازادار دی کسے نہ کسے لکھ دے لکھ بابا غلام نبی بھٹی کے لئے بھٹیاں لے دو ہزار بارہ دے ویچ میں نما نما بارہ تیرہ دے ویچ گیا جیٹی لوڑتے مرید کے دن جوئی آلے مجلس آئی تو بابا بیمار آئی اپنے قبیلے دا سردار آدمی ہے تو جتیاں چپے مجلس سنن دائی میں جملہ کیا اسے تھیاتھ رکھ سترہ کی نہ میں نے کسے سنیا عدیل باس نہ میں گا پڑے آشیہ گل لگ کے رون دے رہے تو میں لگا گیا زکیہ میرا پوتر مجلس مک گئیے انان دس حسین غریب نا حسین ایڈا امیرہ جن دی ایک دھی دادا جلٹن تے نو لاکھ دیت رہے گھنٹے لگ گئے جیڈا لٹن آیا خالی ہتھ نہ گیا کوئی ہتھ نہ دے زیور لے گیا کوئی کنہ دے یا حسین بے عبی انتا و امی یا عباب دلہ رومنہ لے لوگوں سارے سوار شبیر وکھریاں جائیں لبنیاں شروع کی تیاں حسین اکیہ میں دین و رومہ کسے سمجھئے گا حسین وکھریاں جائیں و دا لب دے شبیر آدھے میں دینوں رومہ اچھا تین پیاریاں دیاں شبیر دی مجلس دے ویچ پانچ مرلے دے گھر محلے دے اندر دی بیماروں بھی تے گھارج کلی چھڑ کے نئے ہوں دا کسے نوٹکا کے انہیں شبیر چالی گھران دی وڈی ہویلی دیاں چابیاں رکھیاں ندھی دے سامنے تے وکھریاں جائیں و دا لب دے میں دینوں رومہ اتھا ہی وین کرو ہاں دیوار نلمت تھا اتحت تروروں کے پیادے ہائے میری نکھڑی بچڑی ہائے میری بطول بچڑی ہائے میری عبادت بچڑی تیری ہائے نکھلی تیری ہائے نکھلی جدو شبیر ہے میری عبادت بچڑی تیری لکھ لکھواریاں کہاں ہائے او میری نماز شب دی نیت بچڑی ہو میں قربان ہو جاماں کی پڑا شبیر دی دھی دا دکھ اچانک قدمات دو ہائے شبیر کوشش کیتی میں ہنجو لکاوہ اے نوے کے جس ہتھ رکھیں لیکن ہتھ آم دینا ہتھ ہون دینا جن دے ہتھ کلم ہوگا آگی سمجھ اوہ سرارے امامت سمجھ دائی غازی نہ اتھا ڈٹھے اتھائیں ہاتھ رکھ کے نہ دیوات اپنا سجا رکھ سار پاپوشے امام زمانہ تی رکھ کے تی رکھ کے پیادے نہ لکا میں ندس نو نہ نب دی دھی بغیر کسی تے سمجھی میں کیا کھے نو نہ نب دی بین پہلے کرلا لوے آئے اپنے حصے دی ہائے اچھی چکرے آئے نو نہ نب دی دھی بغیر شبیر تے چاند آئی کوئی لبے آتے میں روما سبر دے بند ترٹ گئے گالے چبائی پاکی آدھے غازی نب دیوی نہیں تے لے کے بھی نہیں جانے نب دیوی نہیں تے لے کے بھی نہیں جانے آدھے معامل نہ تھوڑن نہ میں تھک پیاں انہیں پردہ لا کے سوار کردھاں فرمایا اے گل نہیں ہور مجبوری ہے شبیرہ کیا ہور مجبوری ہے تے غازی تر تر ویک کیا دے کیڑی مجبوری ہے حق المار کے عدے غیرت گوارہ نہیں کر دی میری اکھیدے ویدیاں کوئی دوجی واری میری ماں نو مارے اگے میں ویداریاں میری اکھیدے سامنے ماں مرین دی رہی میں چبوا بھائیوہ تیری ہائے تو صدکے تیری ایڈی سونی نماز تو صدکے لک لک واری دیتنی وریہ کوبے موتے ماں تم کرنا لے ماں ایک تھوڑے دے کھول چان بھیرا ایک وین میں کرا بھجتی لگیا یہ شبیر دی دی قدماتے ہاتھ رکے آدھیے وے بابا نال کیوں نے گھین ویندہ تیری ہائے نکلیے سیدہ دہ لمحے زفرلتے تو بیمارے تو اٹھے مو دے ماتم نکسہ میں پیاؤ دیاں قدماتے جھان پئیے تیروں روکے ادھیے ہین اوکے پا دے او سہرہ ماں دے تیروں کوئی تکلی فن دے زامینو شوق کبر دی پھائیو شادی دا میں پیدل ٹردی اللہ ماں تیرے ماتم تو صدکے ہاتھ نہ بنو ہاتھ اللہ شبیر دے ماتم کی تے بڑا میں حکم کرو میں پڑ درماں لک لک وریا کان رو رو کے ہاتھ نہ بنو جنو کریے رو رو کے یادیے میں نو شوق کبر دی ہائیو شادی دا میں پیدل ٹردی میں نو شوق کبر دی میں چانا سارے جو ماتمی یوت شرم نہ کرے آیا شبیر تھی دے گل بہی بھائیاں تے رو رو کے یاد ہے اپنی سوڑائی ہون میری سوڑ میں قسم ہے مادی ہائیو چاتر دی جدہ اکبر لو پر نہ ایسا آدم تو گھن کے ہائیو نانے کئی اے دے کل جا دی بھلو ایسا ہوسین دی ہوسین دی دے گل لکا ہے تے رو رو کے یاد ہے جدہ جانے چڑ سی ہو تیرے اکبر دی تے نو موجز نال بھی خیزا شیئے یو بندہ جاندے کل ہاتھ ہے تے عثمہ تم نہیں کیتا شبیر دین گل نہ لایا ہے مو رکھے کانتے ہانل کابو کر کے رو رو کے یاد ہے بادہ ہو یا جدہ بھین پھیرا دو میں مل گن سوکتا ہاتھ پر چھی یا حسین ہو جدہ بھین اللہ ما ایک بھین ہور کر دے زندگی دہ نہیں پتا کیڑے موڑتے مک جاوے لکھ لکھ واری رو رو کے یاد ہے جدہ بھین پھیرا دو میں راج مل سوکتا ہاتھ بھر چھی شبیر گھوڑے تے سوار ایک وین کردہ جدا میری زاکری دہ حصہ ہے شبیر گھوڑے تے سوار حسین آخر تے ٹریا تے دی پچھو ٹور پئی دییاں دے پیوان وستے میں کھوین پڑدہ دو سوٹیاں او گھوڑے تے پچھو ٹور پئی شبیر موڑ گر حکل مار کے یاد ہے وہ چند بچڑا کدوں تائیں ٹور دیا سے جتنے دھییاں دے پیو بیٹھے او شبیر دیدھی سوٹیاں سٹیاں پیو والا ہاتھ ودا کے یاد یہ تیری قسمیں جے تائیں تو دسدارہ سے او تائیں میں بھج دی راساں بر بعد بہنہ ہو گیا اکبر بھی چھاڑ کے ٹوریاں اللہ مان اللہ مان اللہ مان کرتا میں اگلا بین زندگی دا نہیں پتا بھائی نان کیڑے موڑ کے موڑ جاوے شبیر دی دیا کیا تُو دسدارہ سے میں بھج دی راساں اوہ دھییاں دے پیو بیٹھے او کائنا دل پہلا پیو حسین جڑا کھوڑے دلتا ہے اب میں نلو پٹی پاڑ کے دیدیاں اکھاں دے پتیئے آدھائی نام ہے دسزانہ دوں پل سے پی پی دیواراں دے ٹکرہ ماریاں تے رو رو کے آدھائی آسام کا چھڑیاں لی تانگاں لہاں چھڑیاں لی موڑ دی دعا بھی دیں گا جا چالی بوا اللہ مان اللہ مان نیار حق بن دے تیرا ایک وین میں ہور کر دا ایک وین میں ہور کر دا ایک وین میں ہور کر دا ایک وین تاہی مجلس پڑھئے میں دھییاں دے پیوواں باستے ہون پڑھواں ایک وین بینی دے بھیراواں تے بھیراواں دیا بھینی وست تو آٹے کن پڑھواں تو آٹے کن پڑھواں کبلا لکھواری تُسی اس در تُو گزرے ہو بین میں کر دینا ارکان دے بھا ٹوریے لکھواری ادیل ارکان دے بھا ٹوریے تے یادیے وے اکبر وے اکبر وے اکبر شیئے بندہ جاں دی ہائے نے نکلی غازی گھوڑا بھجایا ہے اکبر تے گھوڑے دی واہ کے چہانت پایا ہے چٹکا دے کے رو رو کے یاد ہے پچھا وے کا اکبر لالے پین بھج دیاں دیا لالے ایک باری چے را چے وی کھا با دل تیرے مر وے سی کون ایک کفن پوے سی